ہمیرپک شیطریہ اسپتال میں ویششگیو ڈاکٹروں کی کمی کے چلتی اوپٹی پچاس فشتی گھڑ گئی ہے اور دس ویششگیو ڈاکٹروں کے نا ہونے سے مضبورن مریضوں کو نیزی کلینکوں کا رکھ کرنا پڑ رہا ہے ساتھی مریضوں کو علاز کی وضائے ریفر کر دوسرے اسپالوں میں بھیجا جا رہا ہے جس سے لوگ پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں حالات ایسے ہیں کہ پہلے شیطریہ اسپتال میں ایک سو نبی سے دو سو بیس کے قریب مریض داخل رہتے تھے لیکن چکسکوں کی کمی کے کارن مریضوں کو انی اسپتالوں کو ریفر کیا جا رہا ہے اس کارن سانی اسپتال میں مریضوں کی سنگھیہ کم ہو رہی ہے اسپتال میں ڈاکٹروں کے کل انتیس پدر سبکریت ہیں جن میں سے دس ویششگیو چکسکوں کے بعد عرصے سے خالی چل رہے ہیں میڈیسن، ویششگیہ، سرجن اور اینٹی ویششگیہ، سہیت انیس ساتھ چکسکوں کے پردریکت ہونے کے چلتے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ادھر شیطریہ اسپتال کے ایسے ایم او ڈاکٹر رمیش جوہان کا کہنا ہے کہ اسپتال میں مریضوں کی داخل ہونے کی سنگھیہ میں کمی آئی ہے ویششگیو چکسکوں کے ابحافت میں جاتر ماملے انی اسپتالوں کو ریفر کیا جاتے ہیں عرصے سے ویششگیہ چکسکوں کے پردریکے چل رہے ہیں پردوں کو بھرنے کے لیے اوچھے دکاریوں کو اوگت کروایا گیا ہے ہسپتال میں اس ٹائم 120 پیشنٹس ایڈمیٹیڈ ہیں وارڈ میں پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے پاس میڈیکل سپیسلیس، سرجن اور اینٹی سپیسیلیٹی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس کے لیے سرکار کو آگرہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر پوسٹ کیے جائیں جیسے یہ تین سپیسیلیٹیز کے ڈاکٹر آ جائیں گے پیشنٹس کا رس ویسے ہی ہو جائے گا ہمارے پاس اس ٹائم 29 سینکسن پوسٹ ہیں اور 20 ڈاکٹر اس ٹائم کارے رہتے ہیں ایک آدھے دن میں ٹھیک ہو جائے گی آج ہی ٹھیک ہو جائے گی ہمینپور کے باشندے وکار شرما کا کہنا ہے کہ جیلا میں سب سے بڑا استال ہے لیکن کئی سالوں سے ڈاکٹروں کی کمی رہتی ہے جس کارن چندگڑ یا ٹانڈا کے لیے مریضوں کو ریف کیا جاتا ہے جن سنکھے کے حساب سے بہت بڑا جلا ہے اور یہاں پہ بہت بڑا ہسپیٹل ہے جونر ہسپیٹل ہے جو کہ یہاں پہ ہم نے پچھلے پانچ چھے ورشوں میں کوئی بھی ڈاکٹر یہاں پہ نہیں دیکھا ہے ایک دو کو چھوڑ کے یہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں چھوٹ چھوٹی بیماریوں کو یہاں سے ڈاکٹر ریفر ٹانڈا کے لیے یا چندگڑ کے لیے کر دیتے ہیں اور نہ یہاں پہ مولبود سبیدہ ہیں ہسپیٹل کا اتنا برا حال ہے لوگوں کی لائن کتارنے لگی رہتی ہیں لیکن ڈاکٹرز کی یہاں پہ ہمیشہ کمی دیکھی گئی ہے اور اس کا جلدی سے جلدی کوئی نہ کوئی نیبارن کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو بہت مشکلیں آتی ہیں ایک چھوٹے سا کیس کے لیے بھی ٹانڈا بگیرہ جانا پڑتا ہے وہیں سنیل کا کہنا ہے کہ جاتے گروتی محلاؤں کو بہت ہی پریشانی پیس آتی ہے اور ریفر کے دوسرے اسطالوں میں بھیجا جاتا ہے یہ سمسیہ آ رہی ہیں جیسے پریگنٹ لیڈیز کو بہت سمسیہ سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی بھی پریگنٹ لیڈیز جب گورنمنٹ ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو اسے سیدھا بول بھی جاتا ہے کہ کل شام کو آنا یا علمی صبح آنا تو یہ سمسیہ بہت بہت دیکھی جاتی ہے تو گورنمنٹ کو اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے لیکنٹ لیڈیز کو کل کو سمسیہ نہ آئی اور دوسری سمسیہ ہے جب ایمرجنسی بڑھتی ہے تو پہلے پرکیاں مرانے پڑھتی ہے لائنوں کو لانا پڑھتا ہے ایمرجنسی کے ٹائم تو ہسپیٹل کا جو پرشاشن ہے وہ بھی اس ٹائم بہت دھیلا پڑھ جاتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ایمرجنسی کو ایسی طرح سے پریتے کیا جائے کہ کل کو کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا علاج جل سے چلد ہو جائے وہیں محلہ نے بتایا کہ ایک چھتے اسپیٹل میں ڈاکٹروں کی کمی سے لوگ بہت پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ کئی مہینوں سے کان ناک اور گلے کے مریضوں کی ڈاکٹروں کی پت کھالی پڑے ہیں انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ اسپیٹل میں ڈاکٹروں کی تیناتی جل کی جانی چاہیے سمسیہ ہیں جب ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر کبھی پروپر نہیں ملتے ٹائم لی کبھی ملے نہیں چاہے آپ دن کو جائیں چاہے نائٹ میں جائیں اور جب بھی کبھی جاتے ہیں تو پہلے تو لائن میں لگنا پڑتا ہے کتنے دے تک جب لائن میں لگی رہتے ہیں تو کافی ٹائم تک ہم انتجار کرتے ہیں تو ڈاکٹر کوئی آتے نہیں اگر آگے تو مریض کو چیک کیا اس کے بعد ریفر کر دیا اس کو اگر کوئی مریض کے ساتھ گیا ہو اس نے کہیں اچھا نیچا بول بھی دیا کہ ڈاکٹر صاحب ایسی پرابلم ہی ہے ایک دم سے بھرو اسی اسی سے وہ ریفر کر دیتی ہے این ٹائم پہ تو اس مسیہ سمسیہ ہیں ایک اور کونسی سمسیہ ہیں ہم تو ادھر لوکل ہیں امیر پر کے جو لوگ گاؤں سے آتی ہیں اپنا سو کام چھوڑ کے عورتیں آتی ہیں تو کوئی ملتا ہی نہیں ہی نہیں علاق تو پوچھو ہی مرد کی کیا ہے علاق کا تو ڈاکٹر ہی نہیں ٹائم کے کئی دنوں سے تو کان اور ناک گھلے کے تو ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو تین چار مینے سے کتنے مریض یہ ہو جا رہے ہیں جاتے آتی ہیں چارے پریشان ہو کے پھر چلے جاتے ہیں اور پرائیویٹ اس میں جاتے ہیں پرائیویٹ والے من اپنے من ماننی سے پیسے رسولتے ہیں تو گریب آدمیوں کے لیے بتاؤں وہ کہاں جائے ہم یہ مانگ کرتے ہیں ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ کسی پارٹی سے اس کے اوپر کانگریز ہو چاہے بی جے پیوں میں پارٹی سے کچھ لے نامے کام چاہیے ڈاکٹر پروپر چاہیے ہسپٹل میں ہماری یہی مانگ ہے ہم جائیں یا کوئی بھی ہماری بہن بھائی یا وزرگ ماتہ پتہ کوئی بھی بچے لے کے جائیں تو مطلب ان کس مسئے کا اللہ ہونا چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں راز کمار برما کا کہنا ہے کہ اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں اور مریضوں کو ہر وقت پریشانی پیس آتی ہے ساتھ ہی دوائیاں بھی نہیں مل پاتی ہیں جس سے لوگوں کو مضبورن نیزی اسپتال میں جانا پڑ رہا ہے جب بھی ہم جاتے ہیں ایک تو پرچیوں کی طرف اتنی لمبی لائن ادھر پرچی اتنی مشکل سے پرچی پرابت ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے کمرے میں جائیں بہاں ڈاکٹر میں بار تالہ لگا ہوتا ہے یا ڈاکٹر بار ہوتے نہیں ہیں تو پتہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر ہے نہیں یہاں پہ ایسی سمجھ سے ہے کان والا نہیں ہے ناک والا نہیں ہے ہڈیوں والا نہیں ہے جب بھی جس بھی کمرے میں جاتے ہیں کوئی بھی ڈاکٹر ہمیں ملتا نہیں ہے دوائیوں کی طرف جائیں بہاں بھی ویسا پراؤدھان ہے کوئی بھی جنگ سے مطلب سارے مریض بہاں پہ ہاں ہاں کار مچا ہوا ہے نہ کسی طرح کی ان کو کوئی اپنی صولت پرابط ہوتی ہے بس ایسے ہی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ ہسپیٹل ہے ہمیرپور کا اتنا بڑا نام ہوتے ہوئے یہ ہسپیٹل جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے